سخت گرمی اور شہر سے دور جانوروں کی منڈی پھر جانوروں کی پسند پر بھاؤ تاؤ جیسے تقرار جان جوکوں میں ڈالنے جیسا ہے ایسے مسائل سے بچنے کے لیے چنیوٹ میں جانور کلوں کے حساب سے فروخت کے جانے لگے ہم یہاں جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ منڈی کے اندر ہمیں بہت زرالت ہوتی ہے وہاں پہ بیس مباسہ ہوتا ہے اور ٹائمز آیا ہوتا ہے یہاں پہ بندے ہوئے جانور ہوتے ہیں اور ہم آتے ہیں یہاں سے اپنی مزی کا جانور ہم خریدتے ہیں اور خرید کر ہم جو ہے اس کا وزن کرتے ہیں فیکس ریٹ ہے اور نہ کوئی زلالت ہے بلکل آیا اور جانور خرید کے اپنا تو اپنا لے کے چلا گیا پہری علاقوں میں جانوروں کی خریداری کے بعد اسے عید تک رکھنے کے لیے جگہ جیسے مسائل بھی ہوتے ہیں جس کا حل بھی یہی نکالا گیا ہے جانور خریدیں اور عید تک ان کی خوراک اور حفاظت کی ذمہ داری بھی یہی کریں گے پساند کا بچڑا یا بکرا خریدیں اور وزن کروانے کے بعد ساڑھے چھے سو رپے کلو بچڑے جبکہ تیرہ سو رپے بکرے کی قیمت ادا کرتے ہوئے جانور ساتھ لے جائیں یہ منڈیوں کی جو خجل خواری ہوتی ہے نا زلیل و خوار لوگ ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سسٹم شروع کیا ہے ہم ادھر فارم ہاؤس پہ ہی بچتے ہیں جانور تاکہ لوگ منڈیوں میں جا کر زلیل نہ ہوں تو ہم نے جو بڑے جانور ہیں وہ ساڑھے چھے سو رپے کلو اور جو بکرہ ہے وہ تیرہ سو رپے کلو کے حساب سے رکھا ہوا ہے ہم نے کنڈا رکھا ہوا ہے جو بھی ہے جو جانور اس کو پساندہ ہے وہ آئے اپنے جانور کا وزن کروائے اور لے جائے نیجی فارم ہاؤس پر قربانی کے ان جانوروں کی پروش دیسی خوراک سے کی جاتی ہے جس کے ویسے وہ مضبوط اور خوبصورت نظر آتے ہیں گرمی میں منڈی کے جنچوں سے بچنے کے لیے یہاں تشریف لائیں ساڑھے چھے سو رپے کلو بڑا جانور جبکہ تیرہ سو رپے کلو چھوٹا جانور خریدیں اپنے سامنے وزن کروائیں اور جانور ساتھ لے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن ائر وائی نیوز چنیوٹ